مشن میل بان کے لیے ٹیم انڈیا کی تیاری زور و شوروں پر ہے ساؤتھ افریقہ کے خلاف گھر پر اچھی خاصی ٹی ٹونٹی سیریز کھیلنے کے بعد بھارتی ٹیم کچھ دنوں میں آئر لینڈ کے خلاف دو ٹی ٹونٹی میچز کھیلے گی پھر انگلینڈ میں تین اور ویسٹ انڈیز میں پانچ مقابلے ہونے ہیں اس کے بعد شریلنکا میں دو مقابلے اور پھر ایشیا کپ اور گھر پر آسٹریلیا کی چناؤتی ہوگی یعنی یہاں سے ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ شروع ہونے تک ٹیم انڈیا کے پاس تیاری کا پورا موقع ہوگا ورلڈ کپ سے پہلے اپنی ٹیم فائنل کرنے کے لیے کم سے کم بیس ٹی ٹونٹی مقابلے بھارت کو ضرور ملیں گے لیکن ابھی سے ہی ٹیم انڈیا کے ایک خلاڑی نے اپنے پردرشن سے دگج خلاڑی سنگی گواسکر کو خاصا پربابت کیا ہے جس کے چلتے لٹل ماسٹر نے ناکے وال انہیں ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ کی ٹیم میں شامل کرنے کو کہا ہے ساتھی ساتھ یہ بھی دعویٰ کیا ہے کہ یہ خلاڑی بھارت کے لیے ورلڈ کپ میں ایک ٹرمپ کارڈ یعنی ترپ کا ایک کا ثابت ہو سکتا ہے تو آخر گواسکر کے مطابق کون سا خلاڑی بن سکتا ہے ٹیم انڈیا کے لیے ورلڈ کپ میں ٹرمپ کارڈ جاننے کے لیے دیکھئے ہمارا یہ ریپورٹ دوستوں ٹیم انڈیا اس سمیں ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ کے لیے تیاریوں میں لگی ہوئی ہے پچھلے ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ میں ہوئی فضیحت کے بعد اس بار بھارت کسی بھی طرح کی کوئی بھی کمی نہیں چھوڑنی چاہتی ہے اسی لیے ابھی سے ہی بھارتی ٹیم نے ایکسپیرمنٹ موڈ بند کرنے کی منشاہ دکھائی ہے ابھی حالی میں ساؤتھ افریقہ کی خلاف گھر پر ہوئے ٹی ٹونٹی سریز میں ٹیم انڈیا پانچوں مقابلوں میں ایک ہی لائن اپ کے ساتھ ہتری تھی جسے ایک بات تو صاف ہو جاتا ہے کہ راہول درویڈ کے کاریکال میں کسی بھی کھلاڑی کو پریابت موقع دیے بینا ٹیم سے باہر نہیں کیا جائے گا اور دوستوں کوچ کا یہ فیصلہ ٹیم کے ہت میں بھی رہا کیونکہ پہلے دو مقابلے گمانے کے باوجود اسی ٹیم نے دھماکے دار واپسی کرتے ہوئے سریز کو دو دو کی برابری پر ختم کیا جس کے بعد ٹیم انڈیا کے لئے اس سریز میں کئی پوزیٹیو ٹھنگ سامنے آئی ہے اور اسی کڑی میں بھارت کے اُبھرتے ہوئے تیز گیندباز ہرشل پٹیل کا نام بھی شامل تھا جنہوں نے پہلے مقابلے میں سادھارن گیندبازی کرنے کے بعد پورے سریز میں اپنا جوہر دکھایا ہرشل مشکل پرستطیوں میں شاندار گیندبازی کرتے ہوئے نظر آئے اور ساؤتھ افریقہ کے پرموخ بلے بازوں کو بھی اپنا شکار بنایا اور ان کے اسی قابلیت کو دیکھتے ہوئے بھارتی ٹیم کے پروکپتان وہ اپنر بلے باز سنیل گواسکر نے ایک بڑا بیان دیا ہے ان کا ماننا ہے کہ ٹی ٹوانٹی ورڈ کپ دو ہزار بائیس میں تیز گیندباز ہرشل پٹیل سب سے بڑا ٹرمپ کارڈ ثابت ہو سکتے ہیں اور صرف سنیل گواسکر ہی نہیں بلکہ ساؤتھ افریقہ کے پروکپتان گریم سمیت نے بھی ہرشل پٹیل کی تعریف کی ہے دراصل تیز گیندباز ہرشل پٹیل کو لے کر بات کرتے ہوئے مہان بلے باز سنیل گواسکر نے کہا کہ انہوں نے ساؤتھ افریقہ کے خلاف شاندار گیندبازی کی تھی انہوں نے ڈیتھ اوبرز میں بھی شاندار طرح سے سلوار بال کا یوز کیا تھا یہ کلا کسی کے پاس نہیں ہے تیسرے میچ میں انہوں نے سمیہ سے وکیٹ حاصل کیے تھے جس کے بعد ساؤتھ افریقہ کے بلے باز کھل کر بلے بازی نہیں کر پائے تھے وہ ایک اچھے آل راؤنڈر گیندباز بھی بن سکتے ہیں وہ کسی بھی ٹیم کے لیے خاص ہو سکتے ہیں وہ دباؤں میں اچھا کرتے ہیں اور مشکل سمیہ میں سوچ کر گیندبازی کرتے ہیں بتا دے کہ ساؤتھ افریقہ کے خلاف ہرشل پٹیل نے شاندار پردرشن کیا تھا پانچ میچوں کی ٹیٹ بانٹری سریز میں ہرشل نے چار میچوں میں گیندبازی کرائی اور اس دوران سات دسملوں دو تین کی ایکانومی ریٹ سے گیندبازی کرتے ہوئے انہوں نے ساتھ وکیٹ حاصل کیے اتنا ہی نہیں آئی پیل کے بعد اس سریز میں زبردست لے میں چل رہے ڈیویڈ میلر کے اوپر لگاتار دو مقابلوں میں ہرشل ہاوی ہو رہے تھے اور انہیں باہر کا راستہ بھی دکھایا جس کے چلتے بھارتی ٹیم نے سریز میں واپسی کرنے میں سفلتا پائی دوستوں گواسکر کے علاوہ افریقی دگز گریم سمیتھ نے بھی ہرشل کی تاریف کرتے ہوئے کہا کہ ان کے پاس ٹی ٹوانٹی کرکٹ کے لیے ہر طرح کی سکلز ہے وہ کسی بھی ٹیم کے لیے اچھا کر سکتے ہیں ویسے دوستوں آپ کے حساب سے آنے والے ٹی ٹوانٹی ورلڈ کپ میں کون سا کھلاری بھارت کے لیے ٹرمپ کارڈ ثابت ہو سکتا ہے اپنے جواب کمنٹ باکس میں کمنٹ کر کے ضرور بتائیے اور ایسے ہی شاندار خبروں کے لیے سبسکرائب کر لیجئے ہمارے یوٹیوب چینل کو ویڈیو اچھی ہو تو اسے لائک کرنا بلکل نہ بھولیں